موسیقی پنجاب سرکار نے سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سہت وپاگ سے ایس اوپیز ہم نے بنائے ہیں سہت وپاگ سے ویٹ ہونے کے لئے گئے ہیں اور جب سہت وپاگ سے سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیجرز کی کس پرکار سے بچے جب سکول میں آئیں گے کس پرکار سے سکول کی صفائی ہونی چاہیے کس پرکار سے بچے بیٹھیں گے کس پرکار سے بچے ایک دوسرے کے ساتھ سے دوری بنا کر رکھیں گے کیسے ہینڈ سینٹائزرز ہوں گے اس سب چیزوں کی پرکریہ کو مانیوٹلی میں خود مانیٹر کر رہا ہوں ہمارا ڈپارٹمنٹ مانیٹر کر رہا ہے ایک بار ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایس اوپیز فائنل ہو کے آ جائیں گے تو ہم سکول کھولنے کی ڈیٹ کو بھی اناؤنس کریں گے اور اس سارے ایس اوپیز کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کا کارے کریں گے جیسے کی ہم نے پہلے چرن میں فیصلہ کیا ہے کہ نومی کلاس سے لے کے بارویں کلاس تک کے بچوں کو ہم پہلے آلاو کریں گے اور اس کے اندر بھی بچوں کے ماتا پتا کی انومتی لکھت میں ہونی ضروری ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی بچے اگر سکول میں آ کر فیزیکلی نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ آن لائن بھی کلاسز لے سکیں گے اور ان کے کوئی بھی اٹینڈنس کے اندر فرق نہیں پڑے گا سکول میں بات بھی نہیں کرے گا نہیں وہ ہی کہہ رہا ہوں ان کو اپشن ہے کہ اگر ان کو فیزیکلی سکول میں آ کر اپنی کلاسز ریٹینڈ کرنے ہیں تو وہ بھی کر پائیں گے اور اگر وہ گھر سے آن لائن کلاسز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن کلاسز بھی کر سکیں گے کیونکہ یہ اپشن ہم دونوں چیز اس لیے دے رہے ہیں کہ جو بچے آنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے اور جو بچے نہیں آنا چاہتے وہ اپنے گھر پر رہ کر پڑھائی کر سکیں گے آن لائن کلاسز کے مادیم سے میں وہ ہی بول رہا ہوں اس کے اندر ہر چیز کی ایس او پی ہم نے لکھی ہے کہ جس بچے کو کوئی سیمٹمز ہیں وہ بچے کو اس کے ماتا پیتا سکول میں نہیں بھیجیں گے اور جو بچے کنٹینمنٹ زونز میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی سکول کھولا ہی نہیں جا رہا تو ہم بھی اس کے اندر بہت سارے پرکوشنز لے رہے ہیں پوری ڈیٹیلڈ ایس او پی ہے ایس او نیزیو میں آپ کو اندر بہت سو پی ہے انڈسٹرین کرلے کی ہمارے لیے یہ شرطیں ہوں گے اگر ہمیں سکول میں جا کر کلاس کو تینڈ کرنا ہے اور وہ سکول میں جانا میڈیٹری نہیں ہوگا دیکھو ہمیں اگر کے اندر کسانی کو گریب کو آڑتیے کو ٹرانسپورٹر کو اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہتی تو آج کی جو میٹنگ فیٹائل ہوئی ہے آج کی میٹنگ کیوں فیٹائل ہوئی ہے بکہ ان کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہتی یہ تین جو قانون ہمارے دیش کے اندر بن کر آئے ہیں یہ سب ہی کے پیٹ کے اوپر لات مارنے کی بات ہوئی ہے تب ہی آج پورا پنجاب کے لوگ جنہوں نے اس دیش کی جنتہ کا پچاس پرسٹ جنتہ کا اپنی خون پسینے کی محنت سے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا ان سب لوگوں کا آپسی رشتہ اور پیار اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے یہ دکھ سک کے ساتھی تھے ایک دوسرے کے دکھ سک کے یہ لوگ ساتھی تھے ان سب ہی لوگوں کی جو آپسی پیار اور سانچ تھی اس کو توڑنے کا کام یہ تین کالے قانون جو موڈی جی کی بی جے پی کی سرکار لے کے آئیے انہوں نے کیا ہے اور آج کی جو میٹنگ فیل ہوئی ہے یا اس میٹنگ کے اندر اس سرکار کے جو نمائندے ہیں ان کی کیا کارشالی رہی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیندر کی سرکار بی جے پی کی سرکار کا کسان کے پرتی گریب کے پرتی آرتیے کے پرتی ٹرانسپورٹر کے پرتی ان کی سوچ کیا ہے یہ کیپٹن امرندر سنگھ جی کی تھوٹ ڈے وان سے تھی اور انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم جہاں پر سٹریٹ کے اندر پروٹیس کے اندر حصہ لیں گے بھاگ لیں گے کسان کی اور گریب کی سمسیہ کو سمجھیں گے سائیڈ بائی سائیڈ ان کانونوں کو لیگلی ہم کیسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جا کر ہو ہماری لیگل ٹیم کی رائے ہو کس پرکار سے ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یا چاہے ہمیں ویدھان سبا کا ستر بلانا پڑے انہوں نے ہر چیز کو پہلے دن کہا تھا اور ہماری لیگل ٹیم نے اپنی رائے دی ہے اس کے بعد ہم نے ویدھان سبا کا سیشن کنوین کیا ہے اور جو ہمارے لیگل ایکسپورٹس کہیں گے اسی پرکار سے ہماری ویدھان سبا میں اس بات کو رکھا جائے گا اور اس بات کو منظور کیا جائے گا میں سکبیر بادل جی کی بات کے اوپر ٹپنی اس لیے کرنا نہیں چاہتا کہ پوری دیش کی جنتہ کو آج معلوم ہے کہ ہر سمرت جی کو جس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی جس وقت یہ قانون بننے کے لیے آرڈیننس ہونے کی بات دلی میں کندر کی کیبینٹ نے منظور کی کیونکہ کبھی بھی یہ میں جنتہ کے سمکش میں آپ کے مادیم سے رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر بل بننے سے پہلے اگر کوئی سیشن پارلیمنٹ یا ویدھان سبا کا سیشن نہیں چل رہا اور ہم اس کے اوپر آرڈیننس لے کے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیبینٹ میں اس چیز کو منظور کرنا پڑتا ہے اور تب ہی وہ آرڈیننس بننے کے لیے کسی بھی پریزیڈنٹ کے پاس یا گورنر کے پاس جا سکتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیبینٹ کی وزیر ہیں اس کیبینٹ کے اندر جس میں یہ فیصلہ ہوا اس میں وہ موجود تھی تو جب یہ آرڈیننس ہونے کے لیے اس کیبینٹ میں پاس ہونے کے لیے پاس ہو کر یہ راشترپتی جی کے پاس آرڈیننس بننے کے لیے گیا تو اس وقت انہوں نے اپنے آواز کیوں نے اٹھائی یہ تو آج جب پورا پنجاب جلنے لگ گیا پنجاب کے لوگوں کے پیٹ کے اوپر لات پڑھنے لگ گئی تب انہوں نے پہلے استیفہ دیا اور اس کے چار دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو انڈی اے کے ساتھ حصہ چھوڑنے کی بات کی جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کی آواز یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ لگیں گے تو لوگ ہمارے کو نکار دیں گے تو اس لیے آج سبھیر بادل کا یہ کہنا کہ کانگرس پارٹی کی طرف سے یہ آئی واش ہے یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ کیپٹن امریندر سنگھ جی نے پہلے سطر پر آل پارٹی میٹنگ بلائی دوسرے سطر پر ہم نے ویدان سبا کے اندر سیشن کے اندر اس کے خلاف مطا ڈالا جس کے اندر سے وہ لوگوں نے پارٹی سپیٹ نہیں کیا سو جب پنجاب کے مدوں کی بات آتی ہے پنجاب کے کو ٹیکنیکلی لیگلی فائٹ کرنے کی بات آتی ہے اس وقت یہ لوگ کہاں جاتے ہیں صرف کیول ٹی وی کے آگے آ کر اپنی بات یا کانگرس پارٹی کے خلاف بات کہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہمارے کو بہت اچھے اور زوردار طریقے سے لیگل پلیٹ فارم کے مادیم سے ہمیں فائٹ کرنی چاہیے عوام آپ سے ریزلٹ چاہتا ہے آج کیپٹن امرندر سنگھ جی نے سیشن بلانے کی بات پہلے دن کہی تھی اور یہ کہا تھا پریس کانفرنس کے اندر کہ میں ہر لیگل ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں ہم اس کو لیگلی فائٹ کریں گے اگر ہمیں سپریم کورٹ میں جا کر ہمیں لگے گا کہ ہمیں وہاں پر سے ریلیف مل سکتا ہے تو ہم لیگلی بھی فائٹ کریں گے اور اگر ہمیں ویدان سبا کا اسطر بلا کر کرنا پڑے تو ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا اور دل سے بات کرنا اور لوگوں کی لیے کرنا اور یہ جھوٹھی باتیں کرنا اس میں فرق ہوتا ہے دیکھو بات یہ ہے کسی کے نجی انہوں نے کیا کہا ہے بٹو جی نے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ہر آدمی کے یہ نجی رائے ہو سکتی ہے پر لیکن جہاں تک جو صدیو جی کی بات ہے وہ ہمارے پارٹی کے میمبر ہیں ہمارے ایم ایل اے ہیں اور پارٹی کی اللہ کمان اور کیپٹر نمبر اندر سین جی کے ساتھ ہی ہیں تو جب کوئی ایسے ہی بات کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر میں سمجھنا ہوں کہ میرا ٹپ نہیں کرنا ٹھیک نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں انہوں نے بیان کیا دیا تو آپ نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر انہوں نے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا وہ نجی ان کی سوچ ہو سکتی ہے ان کا نجی طور طریقہ ہو سکتا ہے سوچنے کا میں نے تو یہ کہا ہے پہنے گے تو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے آپ کے ویلکم میں چار چاند لگ جائیں گے آئیں گے تو پسند کر کے ہی جائیں گے ٹرینڈنگ آرامدائک اور کیفائی دی سوٹ شیربانی اور بلیزرز دا بلیزرز منوہر سنگھ اینڈ سنز لور بازار شیملا پانی تو پلا دو چھے مہینے تو ہونے دے دا دی روک جا پہلے چھے مہینے تو ہونے دے اس پر کیوں نہیں کیونکہ چھے مہینے سے پہلے کچھ اور کھلایا پیلایا تو ہو جائے گا دست چھے مہینے تک چھے ممی کائے ڈھو سمجھے آرے واہ آرے واہ